اور آپ کے گھر کے میاں کا کاروبار ان کے مسائل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات قرص کروں گا جس گھر میں مکڑیاں ہوں چوہیں ہوں ٹیڈیاں ہوں سانپ ہوں بچوں ہوں کیڑے ہوں جوہیں ہوں مکوڑے ہوں تکلیف دینے والی چیزیں ہوں آپ ہر نماز کے بعد صرف سات بار صورت ماؤن حلقی آواز میں پہلیجی صرف سات بار اولا کر درود پاک کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہر نماز کے بعد سات بار آپ صورت ماؤن پڑھ لیجی صرف سات بار ان سات بار صورت ماؤن کو اتنا پڑھیں توجہ سے اور پورے گھر میں تصور کے ساتھ دم کر دیجی آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں خود بخود روانہ ہو جائیں گی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھرلو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں اہلِ بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت امام موسیٰ قاظم رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم ہستی ہے یہ بات سند کے ساتھ ارس کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ ارس کر رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا وہ آیت تھی فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ حضرت امام موسیٰ قاظم رحم اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے آلِ رسول کی بہت بڑی ایک نشانی اور بہت عظیم ہستی تھے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ساری قرآن کی آیت میں اس کا نام میں نے رکھا ہے آیتِ شہادت امام موسیٰ فرماتے ہیں قاظم آیتِ شہادت اور ان کے پاس جو کوئی دکھیارہ آتا تھا غم کا مارہ آتا تھا مشکلات میں اٹکا ہوا الجا ہوا پھنسا ہوا کرزو میں زندگی کی کوئی ناکامی میں آتا تھا اس کو فرماتے تھے اپنے خادم کو اس کو آیتِ شہادت لکھ دے انہوں نے اس آیت کا نام رکھا ہوا تھا آیتِ شہادت آیتِ شہادت اور اس کا عجب نام انہوں نے میں حیران ہوں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت اور علمی تبہر اور کمالات اور تقویٰ تو پھر ان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا ہے جن کے گھرانے سے ہمیں دین اور ہدایت کی روشنی ملی ہے انہوں نے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے فرماتے تھے اس آیت کا نام آیتِ شہادت ہے تو میں آپ کو محترمہ یہ آیتِ شہادت بتا رہا ہوں اس آیتِ شہادت کو یقین سے پڑھئے بہت تو میرا کفیل ہے تو میرا وکیل ہے اور میری سب دلیل مولا تو ہی ہے اور تو سمیم بھی ہے اور تو علم بھی ہے میری اندر کی بھی درد کو سنتا ہے اور میرے غموں کو تو ہی جانتا ہے ایسا مبارک لفظ ہے ایسا مبارک لفظ ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے ہم سوچ نہیں سکتے اتنا مبارک لفظ ہے اتنی مبارک آیت ہے اس کو ڈوب کے پڑھیں اس کو یقین سے پڑھیں اس کی صدد قرآن قرآن کی آیت ہے دوسرا شہادت کا خون اس پہ گرا اور راوی کون ہے آلِ رسول آلِ بیعت کی ایک عظیم حصد شہنشاہ شہ سوار انہوں نے اس کے مشاہدات بیان کی خادم کو فرماتے تھے کہ آیتِ شہادت لکھ کے اس کو دے دے اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے ان کی مشکلیں دور ہو جاتے تھے اور ان کی پریشانیاں اور ان کے غم ختم ہو جاتے تھے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ان مسائل کو ان مشکلات کو ان پریشانیوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ آیتِ شہادت کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور پورے یقین سے پڑھیں اور پورے اعتماد سے پڑھیں میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائیں اور نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ آیتِ شہادت پہ تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑی سی توجہ کر لیں اللہ پاک کی رحمت اور غیبی نظام آفیت اور برکت کا نظام ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں اور اللہ پاک سب کے مسئلے حل کریں اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جتنے بھی وظائف تسبیحات ذکر آمال بتاتا ہوں ان سب وظائف تسبیحات اور آمال کی آپ سب کو اجازت ہے جتنے بھی دکھیارے ہیں مسائل میں مارے آپ خود بھی اجازت ہے اور آپ دوسروں کو یہ بتائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو میں ارس کر رہا تھا اس میں ذات کی تاثیر لفظ جیس میں ذات کی تاثیر ایک ایسی تاثیر ہے کہ یہ سارے غموں کو دھو کے رکھ دیتی ہے پہاڑ سے زیادہ کرجا ہے سمنتر سے زیادہ مشکلات ہیں اور زمین کے جتنے بھی ذرے ہیں پریت کے پہاڑوں کے ان سے زیادہ دکھ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے آپ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے یقیناً آپ کی بات سچ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی ذات اور میرے رب کی ذات اور میرے رب کی نام کا نور یہ کائنات کا سب سے بڑا حل ہے سب سے بڑی مشکل اور الجن اور پریشانی اس کا وزلٹ اس کا نتیجہ صرف اللہ ہے کہ اگر اللہ کو سامنے رکھیں گے پھر ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں جیسے انسان بہت بڑے پہاڑ کی چھوٹی پہ یا کسی بیلڈنگ پہ سو ڈیٹھ سو مندلہ پہ تو نیچے بڑی بڑی امارتیں ذرہ نظر آتی ہیں اس طرح بڑی بڑے سب چیزیں یہ ذرہ نظر آئیں گے اور یہ بالکل ذرہ نظر آئیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکلات اور پریشانیوں اور غموں میں ڈوب گیا ہے تو اس کو کہیں کہ وہ صرف دس منٹ بیٹھ گئے یا اللہ ہو یا نور ہو کہ اللہ کا نور میرے جسم میں بارش کی طرح برس رہا اور میرا جسم اللہ کے نور میں ڈوب گیا اور میرے جسم کو سکون میری طبیعت کو سکون میرے دل کو سکون اور راحت مل رہا اور میں پرس سکون ہو گیا اور میری مشکلات حل ہو گئیں اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائیں اس پر ایک حدیث ایک کو دوسری سناتا اور آپ کو یہ تصور بہت فورا جلدی سمجھ جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جلد شانوں فرماتے ہیں میرے بندے تم میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا میں تو تیرے گمان کے بقت اور دوسرے معاملہ کرتا ہوں جب ہم گمان کریں گے کہ اللہ کا نور موسیقی